سبا کیرانی بلکیس پارٹ ٹو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر پر نظر پڑی تو مارے ڈر کے کاپنے لگی اور خط کو پڑ کر اپنے مشیروں اور درباری سرداروں کو بلوا بھیجا جب وہ سب آ گئے تو پورا واقع انہیں بتایا اور پوچھا بتاؤ کیا کیا جائے سب نے عرض کیا کی آپ کے پاس فوج ہے دھن دولت ہے لڑائی کا سب سامان ہے ایسے بادشاہ کو لڑ کر جیت لیجئے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں رانی نے پوچھا جاننے کی بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہے کون بولے وہ ایک بادشاہ ہے زبردست لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرف بلاتا رہتا ہے ساتھ ہی اس کے قبضے میں ہے جین انسان دیو پری چرین پرین بلکس بولی بادشاہوں کا کام ہے کہ وہ جس ملک میں جائے اس کو برباد کرنے کی کوشش کرے وہاں کے لوگوں کو ظلیل کرے اس لیے لڑائی لڑ کر کیوں اس خطرے کو مول لیا جائے اگر وہ جیت گئے تو پھر یہ تو ہمارے ملک کی بربادی ہوگی اس سے بچنے کے لیے میں کچھ توفے بھیج کر روک کا اندازہ کر لوں اگر سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں تو انہیں دنیا اور اس کی چیزیں نہیں چاہیے انہیں تو صرف اسلام یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت وہ فرمابرداری چاہیے پھر میں اس کا مقابلہ نہ کرز پاؤں گی اس لیے کی پیغمبر سے مقابلہ کرنا اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنا ہے لیکن اگر سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہے تو وہ یہ حدیعہ قبول کر لے گا مشیروں اور سرداروں کو بھی بلکس کی یہ تزویز پسند آئی پھر بلکس نے جنانے کپڑوں میں سو بھولام اور مردانے کپڑوں میں سو لونڈیا اور یاکوت ناسفا ایک خکے میں رکھ کر سنہرہ تالہ اس پر لگا دیا اور دو سونے کی اینٹ اور ایک چاندی کی اینٹ حدیعے کے لیے تیار کی منظر بن عمر کو دودھ بنایا جو بڑا اکلمند اور خوشیار تھا اور اس سامان کے ساتھ اسے بھیجا چلتے وقت اسے سمجھا کر کہا کی جب تو سلیمان علیہ السلام کے حضور میں پہنچے تو اس سے کہنا کی ان میں سے مردوں کو اور تو سے الگ کر دو اور پوچھنا کی اس حقے میں کیا ہے اگر وہ بتا دے تو اس کے پیرونے کی درکواست کرنا اگر یہ سب باتیں اس نے صحی صحی کر دی تو سمجھو پیغمبر ہے یہ سب سامان دے دینا یا پھر پھر لانا اگر گھمن کے ساتھ باتیں کرے تو سمجھنا کی بادشاہ ہے پھر ڈرنا مات واپس آنے میں دیر نہ کرنا اگر نرمی اور مہربانی سے بات کرے تو سمجھنا کی یہ پیغمبر ہے عدب سے باتیں کرنا یہ سب سمجھا کر اس کو ودا کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پوری بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دی اور یہ بھی کی اس راہ میں جو مشکلات آئے ان کا حل یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراں جننوں کو حکم دیا کی جس طرف سے دوت آ رہا ہے سونے اور چاندی کی اینٹوں کا فر بچا دے اور چار اینٹوں کی جگہ خالی چھوڑ دیں انسان اور جین الگ الگ صفے بان کر کھڑے ہو جائیں فرش کے کناروں پر خشکی کے اور سمندر کے جانوروں کو باندے اس تیاری کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا تک اس فرش پر بچایا اور سیدھی طرف چار ہزار سونے کی کرسیاں اور اتنی ہی بائیں طرف تھی درجوں اور رتبوں کے حساب سے بنیس روائیل کے لوگ آخر بیٹے اور اس پوری فوج پر پرندوں نے اپنے پرو کا سایا ڈالا تب بلکس کے دودھ کو طلب فرمایا دودھ کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے وہ اس بادشاہی شان کو دیکھ کر حائران رہ گئے اینٹوں کے فرش کو دیکھ کر ان کو ساتھ لائیا ہوا حدیہ بہت معمولی نظر آیا مارے شرم کے وہ چار اینٹے جو اس جگہ میں جان بوچ کر چھوڑی گئی تھی رکھ دی چلتے وقت جب جنہوں کی سف تک پہنچے اور عجیب شکلے اور دراؤنے چہرے دیکھے تو مارے روب کے قدم آگے نہ اٹھتا تھا جنہوں نے کہا جلدی آؤ ڈرو نہیں سلیمان علیہ السلام کا انصاف ایسا نہیں ہے کہ ہم تم جیسے لوگوں سے چھیڑ کھانی کرے اس کے بعد انسانی فوج اور ہائیوانی گیرو جانوروں کے جھنڈ سے ہوتے ہوئے دربار میں پہنچے حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے اچھے اکلمند اور نرمی سے پیش آئے اور سواغت کرتے ہوئے انہیں بٹایا منظر نے رانی بلکیس کا خط بڑے عدب کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا جب منظر سمجھائے کے مطابق اپنی بات کہے چکا تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مردوں کو عورتوں سے جدہ کیا اور فرمایا کی اس حقے میں ایک یاکوت ناسفہ ہے تم چاہتے ہو کی میں اس کو پیرو دوں ایک دیو کو انہوں نے فوراں حکم دیا اس نے جھٹ پیرو دیا اور دوتوں کے دل میں شک کے جو جنگ لگے ہوئے تھے اسے فوراں دھو دیا پھر ان کا حدیعہ واپس کر کے فرمایا کی تم چاہتے ہو کی میری مال سے مدد کرو تو یاد رکو اللہ تعالی نے مجھے تم سے بہتر انعیت کیا ہے پھر منظر سے فرمایا کی جا کر رانی سے کہو کی ایمان لائے ورنہ اتنی بھاری فوج بھیجوں گا کی تم اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ایسی ہی دینی معلومات حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے تمام رشتے داروں اور دوستوں میں ویڈیو شیئر کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی